اس بطور تھی تنہا نبی کے علم کی وارث بطور تھی پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی اور بیٹی علی کی فاطمہ کے دل کا چین تھی بیٹی علی کی فاطمہ کے دل کا چین تھی زینب بزار شام میں بلکل بسین تھی اومنین بلا تحیر دعوت فضائل و مسائب عالم اومد دعوت دے رہے ہیں مسارت عباس مسارت عباس مسارت عباس آف چکوڑی شیر بازی وہ انشاءاللہ پڑھیں گے تیز سلسلہ انشاءاللہ دس بجتے جاری ساری روے گا انشاءاللہ احمد حسن صافت بات اطلاع ہے کہ جراب اللہ ماشاہ شاہ نکوی صاحب پڑھنگے اونا دا بھی کوئی سلسلہ بتا چلے ہے انشاءاللہ احمد حسن صافت بات خطا فرمانگے تیز سرط عباس صافت بات زاکر خان شداد خان آف لاہور کو انشاءاللہ آپ ساڑھے ساڑھے ساڑھ پڑھنگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری برائے خوشنودی محمد و اہل بیعت محمد بلانتر صلوات گزارش ہے جنے لوگ بار تشریف رہاں کافی راشے بائے تے اندر جڑا موسم بیتر ہے بار بہت زر سردی ہے میرمانے کرو بیماری دوی بچو اور جس مقصد واسطے آئے وہ مقصد بھی پورا رہا چاہیے جائے برائے خوشنودی محمد و اہل بیعت محمد بلانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل سلوات سارے حضرات پارلو اللہ پانتن پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے پانتن پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں ہے ہیوان سے بتر ہے وہ انسان نہیں ہے ہیوان سے بتر ہے وہ انسان نہیں ہے چاہے وہ نمازیں بھی پڑے اور روزیں بھی رکھیں زہرہ کا جو دشمن ہے مسلمان نہیں ہے سینڈ عزتیہ کی بان کر کے سواد پڑھو اللہم سلام بات سے جی جاست ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ و احراب الالمین السلام السلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین محبت بری سلوات ناما ناما خطبت بات ایک رو بائی ناما رکھنگورے نہیں اٹھ دا کیڑے بے لے جی رو بائی دھوڑا تھے میرا پیر ہی برگیر تنویر مصطفیٰ تفسیر مصطفیٰ ممبر سلونی دا مالک خسنین دا بابا کعب دا گور زہرہ دا شور محمد دا دماغ جبریل دا استاد اللہ دا حنزات علی بادشاہ فرمین سلونی 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 من قبل انتو فدنی اوہ پوچھو میرے کلمن ہر شاہد علمے میلی زمین تو اسمانہ دے رستے بہتر جاننا بادشاہ فرمارین ماما دے شکمہ بچے دیا شکلہ بناڑا علمے علی اللہ دی پوری کائنات نو رزق دین علمے علی اسمان دا صاحبان میلی تنیے زمین دا فرش میلی ویچھائے چند چمک میلی اتا کیتی سورج نو گرمی میلی اتا کیتی بادشاہ دیں زمین گول آئی ایک جات کھڑ دینی اجڑ پار زمین میخان کلہ میخان کلہ لان اللہ میں علی ایک گل چند بند عدو علی من من کر علی بن ج علی صلاح کی تھی علی جی ڈی دعوی کر دائیں کام انجدہ نہ کری جس نو چماز اللہ ماز اللہ بادشاہ بابا جی پراپو گنڈے عمر لاک پہ مشوری عمر لاک پہ ایک بٹو اڈا چبل بند اٹھ گیا مشورہ محین دیا انہیں آکھ پتر بند عدی بانو گا جا انہیں کہ گلت سن لو انہ کہ دس انہ ایک جوان بنو علی بادشاہ دے کول جو کوئی علی سی ٹھو جائے دا اسی اپنی عادت روٹین دے مطابق ٹھو کر یا کھن برا مار دے مر نال اٹھے دا ماز اللہ ماز اللہ بادشاہ دے انہ گل سن ہوئے لی ہے انہ کہ کڑھ جوان بنانا انہ کوئی بنانا آرز ہی بنانا ہے انہ پتر تیرہ بھی جوان نے تو قربانی لگنہ لکھی کیا لے دے اور کوئی نہیں لگو ناکہ مارے چلنے ہیں پکا نہیں آرزی ناکہ بنا لو حلی بادشاہ دے کھول گئے یا علی سیڑا جوان مر گئے بادشاہ دے انہیں کیا نموئے بابا جی وہ بڑڑا جا چبل جب اندر اٹھ کیا دے یا علی میرا جوان پتر مر گئے بادشاہ دے نو منو ایمان دیا بڑا پتر جوان پترانی موت ڈاڈی ہو کیا منو سنجان مہلی نہیں مویا بادشاہ دے مر گئے جدا مر گئے بادشاہ کی میں منامل کل موت میرے کلے آیا نہیں میں اجازت دیتی نہیں دست خط کیتے نہیں مر گئے بس بادشاہ مر گئے بادشاہ دے نکمر جی مالک ممبر سلمان جی مرضی یہ جزدان چلو اس چبل دے چبل دا جنادہ پڑھا بڑا انا ایک میت قبرستان لے جو بادشاہ میت قبرستان صفہ کھلوتی ہیں توڑا انتظار بادشاہ دے ٹھیک ہے بادشاہ دے بڑا جے بے لئی باد آجا منو سنجان مم ایمان دیا کھنی آگے بادشاہ مر گئے بادشاہ دے اجازت آدھے مولا گھنٹا ہوگی ترلا پہ کر دیا پڑھاؤ جنادہ بندے گھر بکھے بیٹھے اچھا میرے سرداران تہلی تکبیر بلاند کیتی اللہ ہو اکبر شاعر مغر کشی کی سیدھر تکبیر پڑھنا مرتضا کا اوزر مردود مردہ ہو چکا تھا سرکار جنادہ پڑھ کے ٹھون پہ سرکار کمبر سرکار سلمان پڑھے اٹھے مجھے دا پتر آئے دوڑیا پتر دموت کفہ نٹایا خنگورے مارا لاغ پیا سرکار سلمان آدھے نمار خنگورے نہیں اٹھدا تیہاکھ ولول کے سلمان سلمان تین شک کی تے میڈے مولا تے اعلان تی تے بھئی بھولو نہیں اعلان تی تے بھئی مارے آدھے کی تے شک حسن مارے آدھے کی تے تے جڑا کل دا کل ایمان اے وے جان کے پتر برا پیٹھا ہے بدبختان دا سلطان نارا حیدری 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 بڑی مہربان سرکار سلمان آدھے گال سنو ماشر میں ہاری کیوں اٹھنے تیرے نام مراد ماشر میں نہیں ہوگی نہیں ہوگی آدھا مافی چاہ دے ناکہ پتر بندے دا باندے دا آدھا میں پڑھا ہے نہیں ہو ناکہ جن آدھا میرے مرشدہ پڑھا ہے جا سیدنیلہ جیپال نے اسے قدم مافی مہربان دوڑے اہلی سرکار دی قدم بوسی کیتی مولا مافی کر دے بادشاہ تو پڑھ کے اٹھا لے بادشاہ جنہوں زند کیتی میں پڑھ چھٹی آئے تیزن کیتی میں پڑھ چھٹی آئے تیتنوں کیا ملی آئے ازما کے اہلی سرکار دل میں ڈالے آئے تو نہیں مڑیا تیزن دا پکرنوں کفن پوا کے میں دا تکبیر بلند کی تھی پہلے ملک الموت بلا کے بڑی مہربانی بہت سنا سمات فرمایا علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پانو علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پانو تھی دووے کام میرے دنی چھڑ سڑنے پڑھنا میں میں ہی ہے تھی سوٹنا میں میں ہی ہے علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پانو تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کا تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کا ارے علی سے دشمنی ہے تو نہ کر سجدے علی سے دشمنی ہے تو نہ کر سجدے کیوں تیرا بدن کی نجس خید تیری نماز کہا جناب رسالت Pearlil شاجی कی بندہ آیا دیں مولا کی پی کر دیں بادشاہ دیں انہیں وہ میں عبادت کیا کر دیں مولا وے دی علی دیں پاسے ہو تو فرما رہے میں عبادت پی کر دیں بادشاہ دیں لینے دی چھ رے بکھنا عبادت ہے اچھا مولا علی بادشاہ دیں چھ رے بکھنا عبادت ہے بادشاہ دیں مولا دی جلی بادشاہ سامنے تھے نام پید بات شہدرہ میں تردسانج علی سامنے ناغنہ جلی مہادی اپوکرہ علیدہ پیار دل اچھ رکھنا عبادت ہے علیدہ ذکر کرنا عبادت ہے ہم اپنے جان بھی ان پہ نسار کرتے ہیں کن پہ وسیعہ حد میں رسل سے جو پیار کرتے ہیں اور علی ولی کے ملاقہ جو نہیں قائل پھر ہم اس پہ گنتے نہیں بے شمار کرتے ہیں ہی لری نارا ایک ذرا سیٹنگ نارا سنا اپنے کسی دا سنے گا جناب اپنے بہت چلی اوکھا کام دا سکتے ہیں ہاں جا گئے ہائے گری اوک پیار کسی کا ہے گری بادت اور بندگی ہے وہ ہے ایلی پیار کسی کا ہے گری بادت اور بندگی ہے وہ ہے ایلی پیار کسی کا ہے گری بادت اور بندگی ہے وہ ہے ایلی پیار کسی کا ہے گری بادت اور بندگی ہے شورِ ذات لہو میں اتار دیتا ہے یہ حد و حال کی سورت نکھار دیتا ہے ایلی پیار کسی کا ہے گری بادت اور بندگی ہے وہ ہے ایلی پیار کسی کا ہے گری بادت اور بندگی ہے امام حق سے حقیقت کی بات ملتی ہے میں کیوں کروں کسی گیر کی آگے دست دراز علی کے درسے صدا تازہ حیرت ملتی ہے ایلی پیار کسی کا ہے گری بادت اور بندگی ہے وہ ہے ایلی پیار کسی کا ہے گری بادت اور بندگی ہے وہ ہے ایلی پیار کسی کا ہے گری بادت اور بندگی ہے کابی بچ مورے رسول ہوتے اسوار ہویا لی تکیا نہیں حسد کر دیا چودہ سو سال گزرے اچھے کائیں تو کھوڑیا تھکیا نہیں اور رضی اللہ نہیں پان سکتا جنہیں راضی بطول نو رکھیا نہیں پیار کسی کا ہے گھر محادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار لوگوں کو صحیح معلوم تحقیق نہیں ہے حق جانچنے کہنے کی توفیق نہیں ہے یہ فقط کہتے ہیں شیعان حیدر قرار علی کے ڈگل زہرہ کا جو دشمن ہے وہ صدیق نہیں ہے پیار کسی کا ہے گھر بڑی محبا ہے بڑی محبا ہے بڑی محبا ہے جی جانچنے کہنے کی توفیق نہیں ہے یہ فقط کہتے ہیں شیعان حیدر قرار علی زہرہ کا جو دشمن ہے وہ صدیق نہیں ہے پیار کسی کا ہے گھر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے عبادت اور بندگی ہے وہ ہے عبادت اور بندگی ہے پیار کسی کا ہے گھر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے عبادت اور بندگی ہے پیار کسی کا ہے گھر عبادت اور بندگی ہے کوئی نہیں آیا سانی سردار علیدہ پیار دو جنگ دے بچ چلدہ کن کارو پال علیدہ جے جنت وجنا چنا ہے جے پیار عبادت اور بندگی ہے جے پیار عبادت اور بندگی ہے پیار کسی کا ہے گھر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے عبادت اور بندگی ہے حد نیتاں دے تیاب ایک ذراز ماں کے خوب ہے دردہ کی فیدائے پتہ لے بسی کبرچ جا کے حرواں بدل نصیب دے دے تے جمعہ لمنوں سینے لاکہ سانٹی ماں جرنو گھرائی اور نارا پیریں ڈالاکے پیار کسی کا ہے گھر عبادت اور بندگی ہے وہ ہے علی پیار وہ باغ جنت سے بھی حسیدت جس کی گھریں ہے وہ ہے علی پیار بڑے مہربانی جناب رسالت ماں میرائی تھے واپس آئے صحابی پوچھے یا رسول اللہ میرائی تھے اور بادشاہ دے کیوں شاک پہ گیا نہیں نہیں مولا شاک نہیں ہے مولا پوچھنا چاہتے ہیں سباری کیسے ملی تھے نہ بولا لے تو اڈالی کو گلہ کیتے ہیں بادشاہ دے یہ نہیں ہے کیتے ہیں اسے وہ گینکار چھٹایا تھا بادشاہ کو سانوی دس ہو بادشاہ دے میں میں کلے کلے نا دس فجر دن عمال تو بعض سارے کٹھے ہوئے پھر سوال پوچھے فجر دن عمال تو بعض سارے صحابی کٹھے ہو یا رسول اللہ میرائی دے گیا مولا کی میں پہنچے ہو بادشاہ دن پوچھے سنو جانے کو تمہیں چاند ستاروں پہ گیا ہوں جانے کو تمہیں چاند ستاروں پہ گیا ہوں اور عرش کے پر قیف نظاروں پہ گیا ہوں بادشاہ دن چہرہ حیدر کی قسم دستید اللہ کی قسم حیدر کے انشاروں پہ سہاروں پہ گیا بادشاہ دن میں ہوتے پہنچے آن جدہ میں مرائی تھے پہنچے ہوتے ایک پرتہ ڈٹھا پردین در آواز اکمہ مینی میرے قریب آدن میں قریب گیا اکمہ مینی میرے قریب آدن اور قریب گیا آدن میں پردین اندروں ایک خات تھا ہے ہاتھ رہو میں جانے ہیں پیچانے ہیں سنجھانے ہیں ہاتھ ہیں اونٹھی ڈٹھی اب پاک ہوگے ہاتھ میں ربیر علید علی آدم حالت دیبار گرے چلتا جا کی تھی کڑھی ہاتھ بھی رکھتا نہیں تو ہے زبان سے بھی بری ہاتھ بھی رکھتا نہیں تو ہے زبان سے بھی بری ہی بھو یہ کیسے اور یہ کیسے ہاتھ میں انگوش تری جان گیا ہوں تیری جگہ جو تیرا ملی ہے وہ ہے نی پیار بڑی مہربانی آوازِ قدرتِ جبریل جا کے بیکتے سے میرے محبوب میں بستر تے کون ستائی خالق مالک توڑا محبوب توڑ تک پہنچ گی بستر تے کون اسی بستر تے خالی اسی آدھ نئے نئے چھوڑ کر بستر کو بھی حالی یوں ہی جانا نہ تھا چھوڑ کر بستر کو بھی حالی یوں ہی جانا نہ تھا ہاں ایسی جگہ پر یہ تو بتاہو سونے میں کیا ہترانتا تم زمین پر دیکھو تو جا کر سویا کوئی ہے وہ ہے لی بیان بڑی مہربانی بس چیز تے عزت بھی بری تھی تو مصیبت بھی بری تھی عباد کس طرح سیئے سینب آدمی ہوا کس کی لگی نظر کی کھار مار شاہد باد شاہد آکران کی رہا ہاتھ جوڑ کے منت کرتا کہ دولت کے نشے میں نابس عربت کیا کھار دولت کے نشے میں نابس عربت کیا کھار اجڑے خورے لوگوں کی دوائیں بھی دیا کھار ہر وقت کی اشیاں سجھے برباد نہ کر دیں شبیر کے گام میں کبھی رو بھی دیا کھار شبیر کے گام میں کبھی رو بھی دیا کھار مان پڑھنا گیا نیازم اللہ تبجہ میرے پاس ہے اکھی جانا پھوڑی دی بالک سینب جانا پڑھنا پہ آئی لمدشہ اللہ دی شہر ردی فان لا بھی بھی جناحاک منگر کھو گئیے بستہ رو اوہ تخت دیوارس تخت یگے باؤں تیرے کھڑ ہوتے رومن تیرے باس میں چھ نہیں ہائے تیرے باس میں چھ اوہ تخت دیوارس تخت یگے باؤں تیرے کھڑ ہوتے ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں اوہ اینج کے میں ہی آنکھیا پہ وجدانہ اوہ پہ وجدانہ واج لالا بی بے کھڑ کھڑ کے تھاک گئی ہے تے ہاتھ رکھ اس لین دیا موڑیا تے بی بی ہاں کے اُتے پہنکے بستہ رہا ہوں مولد ہی آدھا پردے ہوتے باب دی وفا دے بعد میری پاک سین جناب سلمان بلائے بی بی عدی چاچا سلمان میرا دلہ دے مسلمانہ تو حق مانگا سرکار سلمانہ جی میرا سون دی بچھرے دلہ دے یوں میں چکر ہو بی بی شہدہ دے انو تیار کرنا شروع کی دوہ شہدہ دے انو تیار کر بی بی اپنی دلی تو پہلا قدم باہر رکھے مسلمانہ دے نٹھے ایک بید پاسوے کیا دن ہے جو پہلی واری دربار دے ویلچ اوپ یہ نو امران دیا دی تے جڑی کدی نئی گار دوں باہر آئے مگ دوں ماں کل نبی مستر اوستر امال دین پر دے اوہ اے دی رکھنے منڈی او دربار دے ویج موبہ اوپ آوے کل سا مچاوے پودرانی دے ویج یا ویلسا ہز نین دیماغ کو ون یہ گھار دائیں اٹھ دے چاہوں گھنٹے ہیں دو بات میری پاک سینہ دیں چاچا سلمان ان ان دو اسن میں کو زیادہ کھڑن دیا 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 بگیر تا دن سے زیادہ کھڑن دیا دین دے والوان بی بی آدی والبنجن نہیں آئی ہاک تو مگنائی آدھنے کیڑا ہاک کوئی گوا بی بی دما شدہ دیا نا پیش کی تے بی بی آدھنے میرے بچے میرے گوا نی آدھنے مسومنے نا دی گوای نام دون کو بابے دی لکھی ہوئی سند ممبر دی ازمہ دی قسم بی بی کم دے حد بکچ بائن کم دے حد تند بابے دی لکھی ہوئی تریر کھڑی تریسو کرسی تھی سلمان بیٹھیں ہاریکنے پڑی شریفوں جڑا آخری ملاؤں تاک پہنچیے بے گیرت پرزے پرزے کر چھوڑے بی 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 باندے باندے زمین تے بیگے بابے دی تریر دے پرزے کٹھے کرنے شروع کی بی بی آدھنے میرے پیودہ تکھات اوہ سوالگی دائیں کانون اوہ دے بدلہ نہیں حق نا پیادے اوہ میڈے پیودہ لکھی آؤ دے میں بریوں تے مصدرہ نہیں اوہ اوہ اے قتل حسین تے قید زینب دے ہائیو کید زینب دے میں نے سامنے مہرہ مہرہ لانے میرے پودھر مہر اوہ میری نمویں سی میری دھی بازار بی بی آکھے سوکھے جڑا گئے آوال کالیان بلین سفید ہو گئی کہ انسائیاں کڑ کے بی بی اپنے گھر آکے اپنے مسلح سے بیٹھے جناب زینب علیہ یادی نظر پہ یہ بی بی آدھے زیفہ تنہوں نے بتایا مسلح نہیں میری ماں زہرہ دا مسلح ہے بی بی سفید وال چیرت وٹائے بی بی آدھے زینب سجان میں تیری ماں بی بی آدھے زینب سجان میں تیری ماں بی بی آدھے امہ گئے آوال کالیان بلین سفید ہو گئی بجا کیا ہے بی بی آدھے جمہوری دار میں ہائیو پتلے تیتہیں کوریان دا پاک نصابے اے دے ویچ تیری جادل دا لڑنا تے شبیر دا قتل بی بی آدھے مہرم بی بی آدھے میں نال صبح دے ہائیو پڑے آئی آہ کر آہاں دا پہلا باب اس واسد پیو دے پھر سے جمل مل اے حصاق جواہم مہوادیاں لوگنا شروع کیتا ہے جناب فضا دی نظر پہیے بی بی فضا ٹھوڑ دے ٹھوڑ دے کولا کیا دے مرشد دے گے والکالیاں والے ہو سفے دوگے جناکے سفے دوگے باب زدربارہ شریفوں درباردہ نام آئے باب زدرباردہ نام آئے بی بی فضا در ہر لوگ کے آدھر فضا نروہ جناکے نروہ بی بی روکے آدھر فضا رنگ پتل گے دربارہ دے ہوتی حلات گے تقدیلے جنا رنگ درباردہ دے کانیاں منو پہ گیا اور والے دلیلے جناکہ بی بی فضا روکے آدھر مرشد دے گے دلیل پہ گئیے بی بی روکے آدھر فضا نروہ بچ دیت جا جائے میری دے نبضی دینا کچھ فضا تفصیلیں جیری دھر میں ہی سکجی اور بچ بیڑ دیکھنے دے نروہ بچ دیت جائے میری لے موسیقی